جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو بابر خان غوری سابق وفاقی وزیر کے حوالے سے کیسز کی تفصیلات پیش کی تھی اس سے قبل ارمان بھائی یہ بھی بتا چکے تھے کہ بابر خان غوری پاکستان کیوں آئے تھے اور کیا دوبارہ آنے والے ہیں بابر خان غوری کیا پاکستان میں انہیں کچھ اہم ذمہ داریاں سوپی جانے والی ہیں اور کب آ رہے ہیں بابر خان غوری کیا ایمکیوم کے نئے سیٹ اپ سے اس کا کوئی تعلق ہوگا یا نہیں میری اطلاع کے مطابق ارمان سابر کے پاس بہت ہی اہم خبریں آج موجود ہیں ارمان میں کیا ہے درہا تھوڑا سی تفصیل بتائیں اور یہ جو نیا سیٹ اپ ہوگا اور پھر پہلے جو آئے تھے کلیرنس نہیں ملی اب انہوں نے جو کیسز کی تفصیلات طلب کی ہیں اس کی لوجکس اور اب کچھ اطلاعات اور آ رہی ہیں کیا ہے درہا تھوڑا سی سمجھائیں دیکھیں بلال سب سے پہلے تو یہ کہ خبریں تو بہت ساری آ رہی ہیں اچھا اور لگتا ہے کوئی کچھڑی بن رہی ہے اور زبردست بن رہی ہے تو اس حوالے سے ابھی تو ابھی تو فیلال جو ہم آج بابر غوری صاحب کے بارے میں بات کریں گے باقی کی باتیں پھر ہم جو ہے وہ پھر کسی اور ویلوگ میں کچھڑی تو دو چارٹ آئیٹم سے بن جاتی یہ حلیم ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بٹولہ بھی لیکن سمجھے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہاں جیسے ہے حلیم ہے تو بہرال حلیم ہے ہینے میں ہے ساری چیز ہے ہم ہمیں خودتے ہیں ہم پہلے تو انہوں نے کیسز کی تفصیلات مانگی تھی ہیں تفصیلات آ گئے ہیں اور نیپ کی طرف سے بھی آ گئے ہیں پہلے جب آئے تھے وہ کچھ اور معاملات تھے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ کچھ اور معاملات ہوں گے میری اگر معلومات ناکش ہو تو بتائیے گا کیا وہ کسی نون لیپ رہنما کے کہنے پر آئے تھے پچھلی مرتبہ بلکل 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 بلک ان کی دوستی بھی اچھے خاصی ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی بڑے سیٹ اپ معاملات ہو گئے ہیں اب میں جاتا ہوں یہاں پر اور جا کے وہ معاملات دیکھتا ہوں سمالتا ہوں کٹ کرتا ہوں وہ جا کر تو وہ اس حوالے سے آئے تھے ایم کی ایم کی سیٹ اپ کے میں نہیں آئے تھے وہ آئے تھے مسلم لیگ کے بارے میں کہ مسلم لیگ نون کی حکم ہوتا ہوتا ہے اور وہ یہاں اسلامباد بجائے اترنے کے وہ ترگے کراچی میں تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زمانت وغیرہ کرائی اور ایسے تیسے کرکی ہے پھر آپ کو پتا ہے وہ بھی ہم نے سارے ریپورٹ وغیرہ کیا تھا اس پر بھی اور وہ دو دن کے اندر زمانت کرائی اور زمانت کرانے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے چلیں اب کیا میری معلومات تاقس اگر ہوں تو بتائے گا کہ اب تو سنا ہے کہ سندھ کی ایک اہم ترین شخصیت نے ان کو کوئی رازی کیا واپسی پر غلط ہے ٹھیک نہیں نہیں نام بات ملیں گے چلیں چھوڑیں نہیں نہیں بات ملیں گے آپ بتائیں ایسے ہی ہے ہاں بلکل ایسے ہی ہے اچھا اور وہ شخصیت بھی بڑے آیاں ہیں وہ سب کو جمع کر رہا ہے آپ تو سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے وہ سب کو جمع کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ نے کہا کہ بھئی یہ کیسیس کا جو معاملات ہیں وہ تو بھی ہیں تو ان نے کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ کیسیس کی معاملات بھی آپ کے دیکھتے ہیں آپ کو کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کی کیسیس جلدہ جلد نمٹا دیا جائیں اور اگر آپ کو تو اب جو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اچھا وہ بھی ظاہر ہے بابل غوری صاحب ہیں منسٹر رہ چکے ہیں مکم میں رہ چکے ہیں ان کو بھی سب کچھ پتا ہے ان کو بھی سب کچھ پتا ہے جو آپ منسٹر رہ چکے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں اور یہ پتا ہوتا ہے کہ مقدمہ کیسے ختم ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا مقدمات کیسا ختم ہوتے ہیں اور مقدمات اگر ایک مرتبہ بن جاتے ہیں تو پیچھا کرتے ہیں پیچھا کرتے ہیں چھوڑتے ہیں جب تک عدالت میں اف آئی آر کوئیش نہ ہو جائے یا بلکل معاملہ نبٹا نہ دیا جائے ٹھیک ہے تو سی کلاس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ سی کلاس کا مطلب ہوتا ہے کہ فائل جو ہے وہ کسی بھی اکل صدقیہ دوارہ سا ہے ملکل تو وہ سی کلاس بھی جائے وہ قابل اعتبار ہوتا نہیں ہے کرنے کے آئیں گے کاروبار یا پھر مہاجر کارڈ اردو سپیکنگ سیاست کیا ہاں چونکہ وہ سندھ کی جو شخصیاں تھے ہیں جو ان کو بلا رہے ہیں ہاں پر وہ بلا ہی اسی رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایمکی ایم کے سور پر سیٹ اپ چلنا ہے وہ جو معاملات ہیں اس میں لوگوں کو کنونس کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں انگیجمنٹس انگیجمنٹس تو اسی سلسلے میں انہوں نے بابر غاری صاحب ان سے بھی رہبتہ کیا اور ان سے بھی جائے ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کیا اب ان کے خلاق چونکہ کیسیز ہیں انہوں نے پہلے تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے ہاں بھی ایک طرح سے کر دیئے لیکن فوری طرح پر وہ آئیں گے نہیں کیونکہ جب تک کیسیز ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ آئیں اور دوبارہ آکے جو ہے وہ ائرپورٹ سے گھر جانے کی وجہے کہیں اور جانا پڑ جائے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی پہلے جو ہے وہ کیسیز کے معاملات جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ مطلب لمبا سر اچھا اس میں اچھا یہ ہی دیکھیں اگر جو ہے اشتہاری ہے آپ کو بیل کرانی پڑے گی آنا پڑے گا ان کو آنا پڑے گا پھر جس کیس کے اندر آپ کی اف آئی آر ہے جلدی جلدی پیشیں ہوں تو یہ معاملات جلدی بھی نمٹ سکتے ہیں آپ کو بھی بتا ہے یہ جو سارے معاملات ہیں وہ کسی جو ہوا میں ہوتے ہیں یا خلا میں ہوتے ہیں ان سے اپروول کے بعد ہوگا سب سے بڑی کوششن مارک تو یہ کہ اگر ایک اہم عدے پر ایک آئینی عدے پر بیٹھی بھی شخصت اگر ان کو بلا رہی ہے تو کیا ان کی مرضی بھی شامل ہے دیکھیں اگر جو شخصیت ہیں یہاں پر جو آئی ہیں بیٹھے ہیں یہاں پر وہ بھی کس کے اپروول سے آئے ہیں اور کون لے کر آئے ہیں کہ آپ جانتے ہیں وہ ایم کیم میں کس طرح آئے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں تو اس کے بعد پر وہ یہاں پر آئے وہ خود ذمہ داری لے رہے ہیں اگر وہ خود ذمہ داری لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں اندرسٹینڈنگز ہیں ان کی تبھی وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ سب کو ملا رہے ہیں اور سب کو جگہ کھٹا کر رہے ہیں تو یقین ہے انہوں نے ان کو بھی ایشورنس دی ہوگی کہ بھئی آپ آگے اگر آتے ہیں تو آپ آئیں مابر غوری کے بعد آ جاتے ہیں کیسز کا سامنا کرنے کے لئے تقریباً ترہی آ رہے ہیں یہ پھر یہ ابھی جو یہ ناک کے ایشوز میں جو آ رہا رہا ہے اہم ترین نکتہ ابھی تو ناک کے ایشوز ہیں نا اہم کی اور پاکستان کے اندر بھی ابھی بسیم بختر صاحب نے انیس قیم خانی مصطفیہ کمال یا ڈاکٹر فارو شتار کے بارے میں ایک صحافی نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آنا چاہتے تو ان نے کہا کہ ایزا کارکن آ جائیں ہمیں لیڈر نہیں چاہیے دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ پھر یہ بابر غوری کا قد اوپر ہے ابھی دیکھیں بلال بابر غوری کا قد اوپر ہے یا نہیں ہے پھر یہ جو باتیں کر رہے ہیں جن کی آپ نے بتایا کہ جن کی ناک ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جس کو آنا ہے وہ کارکن کی ایسی ایسے آئے اور نہیں ہے یہ میں پھر اگلے ویلوگ میں ہم بات کریں گے اس پر اور بھی معلومات آ رہی ہیں ابھی ہم بھی جائے وہ ہمارے پاس بھی جائے وہ کچھ چیزیں پک رہی ہیں یہ پکنے والی چیز آپ کے مطابق کھچڑی ہے میرے خیال سے کھچڑی سے بہت بڑی چیز ہے اور وہ حلیم کی طرح کی کچھ چیز ہے رات بھر پکنے والی چیز ہیں جو بہت سارا مسالہ اور بہت ساری چیزیں ڈال کر پی اس میں آڈینس اس سلسے میں کیا خیال ہے آپ کا اور وہ آئینی شخصیت کون سی ہیں ان کی اور وہ نو لیگ کی شخصیت کون سی تھی جنہوں نے بابر خان غوری کو پہلے شورنس دی تھی پہلے شورنس کامیاب نہیں ہوئی تو کیا سیکنڈ شورنس کامیاب ہوگی یا نہیں بہت ہی قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیولپنٹ ہو رہی ہیں ہر گھنٹے میں شاید ہمارے پاس کئی نہ کئی سے کوئی انفرمیشن آ رہی ہے اور ہم اس سے انفرمیشن کو پکڑ کے آپ کو دے رہے ہیں تو اس سلسے میں آپ کی رائے کیا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریک کیجئے گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جلد ملیں گے لیکن جانے سے پہلے ایک ریکوست ہے فاروق سمی نہیں ہے لیکن ان کا چینل ہے رپورٹرز ٹوینٹی ون ہمارا جو ارمان سابر ویلوگ کرنٹ افیر سے بلال یا نئے کھوچ کسی چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل ایکن کو لازم پرس کیجئے گا خدا حافظ موسیقی